پرزند زہر آئے حالات برے ہیں کاشانہِ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محرومِ بصیرت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بلموم سیکنوں کی تعداد میں اسلامی قطر تستیار دی لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نباتے ہوئے کاشانہِ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کی حصول کے ساتھ ساتھ مذہبِ اہلِ بیت کی اشارت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہے ہیں کاشانہِ بصیرہ شانہِ بصیرہ شانہِ بصیرہ شانہِ بصیرہ شانہِ پرزند زہر آئے حالات برے ہیں بسم اللہ حیرمان الرحیم السلام علیکم سامین کاشانہِ بصیرت کا یوٹیوب چینل میں سیمی زبار اور ہم مل کر جس کتاب کو اچھکل پڑھ رہے ہیں کلام امیر المومنین علی علیہ السلام شرح نیچ البلاغ آجز کے مولف ہیں آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی ترجمہ زیر نگرانی مولانا سید شہنشہ حسین نقبی اور یہ ہے اس کتاب کا والیوم فائیو ہم والیوم فائیو کو پڑھتے ہوئے یہ ہم پہنچے ہیں ریڈنگ کے پارٹ نمبر سیون پر اور ہم خطبہ نمبر ہنڈرڈین فورٹین پڑھ رہے ہیں جس کو جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ چار یا پانچ حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے اس کے دو حصے ہم نے لاسٹ نشست میں مکمل کر لیے تھے یعنی کہ ریڈنگ کے پارٹ نمبر سکس میں اور اب ہم تیسرا حصہ پڑھنے جا رہے ہیں اور صفحہ نمبر ہے ایٹی ایٹ کتاب کا آئیے بقیدہ ریڈنگ کا آغاز کرتے ہیں عربی میں کہاں سے کہاں تک یہ تیسرا حصہ ہے آپ کی سماعتوں کے نظر یہاں سے سٹارٹ ہوا ہے اور ختم ہوا ہے یہاں پر یہ مکمل ہوا ہے اور ہم اس کا ترجمہ پڑھ رہے ہیں انویٹڈ کومہ میں کہ پھر یہ دنیا تو فنہ مشقت تغیر اور عبرت کی جگہ ہے چنانچہ اس دنیا کے فانی ہونے کی علامت یہ ہے کہ زمانہ اپنے کمان کا چلہ چڑھائے ہوئے ہیں جس کے تیر خطہ نہیں کرتے اور نہ اس کے زخموں کا کوئی مدعوہ ہو سکتا ہے یہ زندہ ہے پر موت کے تندرست پر بیماری کے اور محفوظ پر ہلاکت کے تیر چلاتا رہتا ہے اور ایسا کھانے والا ہے کہ سیر نہیں ہوتا اور ایسا پینے والا ہے کہ اس کی پیاز بجتی ہی نہیں ہے اس دنیا کے رنجو طعب کی علامتیا یہ ہیں کہ انسان مال جمع کرتا ہے لیکن اس میں سے کھانا اسے نصیب نہیں ہوتا گھر بناتا ہے مگر اس میں رہنے نہیں پاتا اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف اس طرح چل دیتا ہے کہ نہ مال ساتھ اٹھا کر لے جا سکتا ہے اور نہ گھر ہی ادھر منتقل کر سکتا ہے اس دنیا کی دگرگونی کی علامت یہ ہے کہ تم ایک ایسے شخص کو دیکھتے ہو جس کی حالت قابل رحم ہوتی ہے اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے اس قابل ہو جاتا ہے کہ اس پر رشک کھایا جائے اور قابل رشک آدمی کو دیکھتے ہو کہ چند ہی دنوں میں اس کی حالت پر ترس آنے لگتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے نعمت جاتی رہی اور اس پر فقر و افلاس ٹوٹ پڑا اس کے عبرت انگیز ہونے کی علامت یہ ہے کہ انسان اپنی امیدوں کی انتہا تک پہنچنے والا ہی ہوتا ہے کہ موت پہنچ کر امیدوں کے سارے بندھن توڑ دیتی ہے اس طرح یہ امیدیں بر آتی ہیں اور یہ نا امیدیں باننے والا باقی چھوڑا جاتا ہے سبحان اللہ اس دنیا کی مسررت کی فریبکاریاں اور اس کی سہرابی کی تشنا کامیاں کتنی زیادہ ہیں اور اس کے سائے میں دھوپ کی تپش کتنی زیادہ ہے نہ آنے والی موت کو پلٹایا جا سکتا ہے اور نہ جانے والا پلٹ کر آ سکتا ہے سبحان اللہ زندہ مردے سے کس قدر جلدی ملحق ہو کر قریب ہو جاتا ہے اور مردہ زندہ سے رشتہ توڑ کر کس قدر دور ہو جاتا ہے انورٹڈ کومہ کلوز ہو گیا یہاں پر ہم نے خدبہ نمبر ایک سو چودہ کے تیسرے حصے کا ترجمہ مکمل کیا پیج نمبر ایٹی نائن پر اور اس کے بعد ہم پڑھنے جا رہے ہیں شرع و تفسیر اور اس میں سب سے پہلے ہیڈنگ ہے تغیر و تبدل اور عبرتیں لکھا ہے جیسا کہ معلوم ہوا کہ تقوی کے فقدان کا سبب حب دنیا اور مادی دنیا کی رنگینیوں پر فریفتہ ہو جانا ہے اسی میں امام علیہ السلام تقوی کی بحث کو آگے بڑھاتے ہوئے دنیا کی بے اعتباری بے ثباتی اور اس کے رنجو مسائب کے بارے میں فرماتے ہیں تاکہ تقوی کی راہ میں آنے والی رکاوٹوں کا خاتمہ ہو چنانچہ مولا فرماتے ہیں ہم پیج نائنٹی پر آگئے مولا فرماتے ہیں انورٹڈ کومہ کہ پھر آگاہ ہو جاؤ یہ دنیا تو فنا اور مشقت تغیر اور عبرت کی جگہ ہے انورٹڈ کومہ کلوز یوں امام علیہ السلام دنیا کی خصوصیات میں سے ان چار خصوصیتوں کو الگ الگ بیان کرتے ہیں جن پر انسان غور و فکر کے نتیجے میں دنیا کے اصلی روپ سے آشنا ہو جاتا ہے اس کے بعد آنے والی عبارتوں میں امام علیہ السلام ان خصوصیات میں سے ہر ایک کے بارے میں لطیف نکات کو بیان کرتے ہیں سب سے پہلے دنیا کے فانی ہونے کے بارے میں فرماتے ہیں انورٹڈ کومہ کے اس دنیا کے فانی ہونے کی علامت یہ ہے کہ زمانہ اپنے کمان کا چلہ چڑھائے ہوئے ہیں جس کے تیر خطہ نہیں کرتے اور نہ اس کے زخموں کا کوئی مدعوہ ہو سکتا ہے انورٹڈ کومہ کلوز چونکہ کوئی بھی انسان موت بڑھا پہ بیماری اور درد و رنج سے بچا نہیں رہ سکتا اسی لئے امام علیہ السلام اس جملے کی تشریح یوں فرماتے ہیں انورٹڈ کومہ کے یہ زندہ پر موت کے تندرست پر بیماری کے اور محفوظ پر ہلاکت کے تیر چلاتا رہتا ہے انورٹڈ کومہ یہاں پر کلوز ہو گیا زور آور انسان موت کے چنگل میں پھنس جاتے ہیں اور طاقتور ترین اور تندرست انسان بستر مرز سے جا لگتے ہیں اور فاتح لوگوں کو شکست و ناتوانی کا مو دیکھنا پڑتا ہے اور پڑ جاتا ہے اور اس کے بعد ہم یہاں پہ اگلے پیش پر آگئے ہیں پیج نائن ٹی ون پر کہ جی ہاں دنیا کی تینت اور خاصہ یہی ہے اور یہ ایسا قانون ہے کہ جس میں کسی قسم کی چھوٹ اور ترمیم نہیں ہے تاجب اس بات پر ہے کہ سبھی اس حقیقت سے آگاہ ہیں پھر بھی اس دنیا سے دل لگائے بیٹھے ہیں اور اس پر مغرور ہوئے جاتے ہیں اس کے بعد امام علیہ السلام دنیا کے فانی ہونے کی وضاحت کے سلسلے میں اپنی گفتگو کو اس بات کے ساتھ ختم کرتے ہیں انورٹڈ کومہ وہ ایسا کھانے والا ہے کہ انسان کو کھانے سے پہلے سیر نہیں ہوتا اور ایسا پینے والا ہے کہ انسانوں کا خون پینے سے اس کی پیاس بجتی ہی نہیں ہے کومہ یا کلوز ہو گیا لکھا ہے اس کے بعد امام علیہ السلام دنیاوی رنج و غم کی شرع و تفسیر کے بیان کی طرف بڑھتے ہیں انورٹڈ کومہ مولا فرما رہے ہیں کہ اس دنیا کے رنج و درد کی علامت یہ ہے کہ انسان مال جمع کرتا ہے لیکن اس میں سے کھانا اسے نصیب نہیں ہوتا گھر بناتا ہے مگر اس میں رہنے نہیں پاتا اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس طرح چل دیتا ہے کہ نہ مال ساتھ اٹھا کر لے جا سکتا ہے اور نہ گھر ہی منتقل کر سکتا ہے انورٹڈ کومہ کلوز جی ہاں ایسے بہت سے افراد ہیں جو بہت سی دولت اکھٹی کرتے ہیں لیکن اس میں سے مختصر سی مقدار سے زیادہ استفادہ نہیں کر پاتے ہیں ایسے افراد بھی گزرے ہیں کہ جنہوں نے اپنے لیے محلات اور کوٹیاں بنوائیں لیکن مختصر مدت سے زیادہ اس میں رہ نہیں پائے بلکہ بعض کو تو ایک دن بھی وہاں ٹھہرنا نصیب نہیں ہوتا کبھی تو یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ صرف ان کی رہلت کے بعد کی رسمیں ہی اس محلل اور پرتائیش محل میں انجام پاتی ہیں اور بلاخر سبھی کچھ چھوڑک چار کر راہی ادم ہو جاتے ہیں اور مال دنیا سے صرف کفن ہمراہ لے جاتے ہیں کبھی وہ بھی نصیب نہیں ہوتا اور کبھی تو ان کا پہناوہ ہی ان کا کفن بن جاتا ہے اور قبرستان ہی ان کا گھر بن جاتا ہے علامہ مجلسی کی مولا علی علی علیہ السلام سے منقول ایک امدہ اور پرمانی حدیث میں ہم پڑھتے ہیں انورٹڈ کومہ بہت سے ایسے غافل لوگ ہیں جو وہ اپنے لیے کپڑے بنتے اور تیار کرتے ہیں جبکہ وہ انہی کا کفن بن جاتے ہیں اور رہنے کے لیے گھر بناتے ہیں جبکہ وہ ان کی قبریں بن جاتا ہے انورٹڈ کومہ کلوز ہو گیا ہم پیج نمبر نائنٹی ٹو پر آ گئے ہیں اب یہاں پہ لکھا ہے کہ اس کے بعد امام علیہ السلام دنیا کی تیسری خصوصیت کی شرح میں فرماتے ہیں انورٹڈ کومہ کے اس دنیا کی دگرگونی کی علامت یہ ہے کہ تم ایک ایسے شخص کو دیکھتے ہو جس کی حالت قابل رحم ہوتی ہے اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے اس قابل ہو جاتا ہے کہ اس پر رشک کیا جائے اور قابل رشک آدمی کو دیکھتے ہو تو چند ہی دنوں میں اس کی حالت پر ترس آنے لگتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے نعمت جاتی رہی اور اس پر فقر و افلاس ٹوٹ پڑا انورٹڈ کومہ کلوز ہو گیا صرف تاریخ کے صفحات میں نہیں بلکہ اپنی زندگی میں بھی کئی بار یہ چیز مشاہدے میں آئی ہے کہ وہ افراد جو کسی وقت قدرت اور طاقت کے آج پر تھے اور دوسرے ان جیسا بننے کی آرزو کرتے تھے حالات کی دگرگونی انہیں زمین چاٹنے پر مجبور کر دیتی ہے کہ ان کی حالت قابل رحم ہو جاتی ہے اپنی روز مرہ زندگی میں بارہا طاقتور لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ اپنی طاقت سے جس چیز کی آرزو کرتے تھے اسے حاصل کر لیتے تھے لیکن اچانک وہ ایسے برباد ہو جاتے ہیں کہ سب لوگ انہیں رحم کی نگاہ سے دیکھنے لگتے ہیں نیکس پیرگراف میں ہے کہ اس کے برعکس قابل رحم لوگوں کو دیکھتے ہیں تو ہر کوئی ان کے حال پر افسوس کرتا ہے اور کبھی افسوس آسو بہاتا ہے ہم ایسے بہت سے لوگوں کو جانتے ہیں جو دولت و سربت اور جاہو حشم کے مالک تھے مگر آسمان سے گر کر زمین پر چت ہو گئے اور تمام لوگوں کے غم و غصے اور حیرت و استعجاب کا مرکز بن گئے جی ہاں صرف قارون ہی نہ تھا کہ جس نے اپنی مال و دولت اور طاقت کی نمائش کی اور بنی اسرائیل کے دنیا پرستوں کو حیرت میں ڈالا یہاں تک کہ وہ لوگ آرزو کرنے لگے کہ کاش ہم قارون کی جگہ ہوتے قارون قاف علف ریوانون قارون کی جگہ ہوتے لیکن اگلے ہی دن ایک زوردار زلزلے سے پھٹ زمین پھٹ کر اس میں ایسا شگاف پیدا ہوا کہ قارون اپنی تمام تر قدرت اور مال و سروت کے باوجود زمین کے اندر دفن ہو گیا اور آرزو کرنے والے کل کی نسبت شکر الہی بجا لائے کہ خدایہ تیرا لاک شکر ہے کہ ہم ان کی جگہ پر نہ تھے جی ہاں تاریخ میں اس طرح کے بہت سے واقعات ملتے ہیں پیج نائنٹی تھری پہ ہم آگئے ہیں اب یہاں پہ لکھا ہے کہ دنیا کی نابودی اور اس کے عبرت انگیز ہونے سے متعلق چوتھی خصوصیت میں مالا فرما رہے ہیں انورٹڈ کومہ کے دنیا کے عبرت انگیز ہونے کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ انسان جب اپنی آرزووں اور تمناوں کو پانے کے قریب ہوتا ہے تو اچانک اس کی موت آ پہنچتی ہے اور اس کی امیدوں پر پانی پھیڑ دیتی ہے نہ وہ اپنی آرزو پا سکتا ہے نہ اس کی آرزووں میں سے کوئی چیز باقی رہتی ہے انورٹڈ کومہ کلوز جی ہاں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان مال و سروت اور مقام و مرتبے کے حصول کے لیے ہر طرح سے راہ ہمبار کر لیتا ہے مگر جب اس کی کوششوں کا پھل پانے کا وقت قریب آتا ہے تو اچانک موت کی درانتی اس کی زندگی کی کھیتی کو ہی کاٹ کر ساف کر دیتی ہے اور اس کے تمام منصوبے خاک میں مل جاتے ہیں پھر آخر میں لکھا ہے کہ دنیا کے فریب کاریوں بے وفائیوں اور عبرتناک واقعات سے مملو ہونے کے باوجود اس پر فریفتہ ہونے والوں پر تاجب کرتے ہوئے مولا فرماتے ہیں کہ سبحان اللہ اس دنیا کی ناخشی وبد امنی کا کیا کہنا اس کے پاس اور سیراب کرنے کا طریقہ بھی دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے کیسے اس میں رہنے اور بسنے والوں کے سائے بھی جلد غائب ہو جاتے ہیں نہ وہ اپنی چیزوں کا رخ بدل تبدیل کر سکتے ہیں اور نہ نابود شدہ چیزوں کو واپس لا سکتے ہیں انورٹڈ کومہ یہاں پر کلوز ہو گیا لکھا ہے جی ہاں جس طرح نعمتوں اور قدرتوں طاقت کے سائے میں آرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے اسی طرح اس دنیا کے ہنسی خوشی کے ایام بھی بہت جلد ختم ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد لکھا ہے یہ یہی ہے ہاں جی کچھ میں ٹاوہ تھا جملے شاید انسانوں کی طرف اشارہ ہو کہ گروہوں کی شکل میں آتے ہیں اور کوئی انہیں روک نہیں سکتا ہم آگئے ہیں سامین پیج نمبر نائنٹی فور پہ لکھا ہے پھر مزید کے نیز ممکن ہے کہ یہ جملہ ہر دور میں پیدا ہونے والے حادثات خواہ وہ اچھے ہوں یا برے انہیں کی طرف اشارہ ہو کہ ان کے حتمی اور قطعی ہونے کی صورت میں کوئی طاقت ان کے لیے مانے نہیں ہو سکتی چنانچہ جو امور گزر جاتے ہیں اور جن کا دورانیاں پورا ہو جاتا ہے ان کا پلٹ آنا ممکن نہیں ہے نہ جوانی میں بچپنا لوٹ آ سکتا ہے اور نہ بڑھاپے میں جوانی پھر لکھا ہے کہ پھر اس جملے کو اس سے پہلے والے جملے کے ذریعے مکمل کرتے ہوئے مولا فرماتے ہیں انبرڈڈ کومہ کے سبحان اللہ زندہ لوگ مرنے والوں کے کتنے قریب ہیں چونکہ وہ بہت جلد ان سے ملحق ہونے والے ہیں اور مرنے والوں کے جانے کا اندازہ کتنا عجیب ہے کیونکہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان سے جدہ ہوئے ہیں اور اب آئیے آگے چلتے ہیں یہاں پہ انبرڈڈڈ کومہ کلوز ہوا تھا پھر لکھا ہے کہ جی ہاں موت و حیات کا فلسفہ اتنا قریب ہے کہ اس کے بارے میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوں فرماتے ہیں انبرڈڈ کومہ کے ازاد کی قسم جس کے قبض قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے میری آنکھیں کبھی نہ جھپکیں مگر یہ کہ میں سوچتا تھا کہ ممکن ہے کہ پلکوں کے باہم ملنے سے پہلے اللہ تعالیٰ میری روح قبض کر لے اور جب بھی میں آنکھیں کھولتا تو یہی سوچتا تھا کہ ممکن ہے کہ انہیں بند کرنے سے پہلے میری روح قبض ہو جائے جب بھی میں کوئی لقمہ نگلتا تو یہی گمان کرتا تھا کہ ممکن ہے کہ حلق میں اترنے سے پہلے ہی یہ گلو گیر ہو جائے اور میری موت واقع ہو انورٹڈ کومہ مکلوز جو شخص انسان کی جسمانی ساخت سے متعلق ذرا بھی علم رکھتا ہے وہ اچھی طرح سے جانتا ہے کہ موت کا یہ فاصلہ کس قدر نزدیک ہے موت کے لیے کافی ہے کہ ذرا سا خون دل یا مغز کی رگوں میں جم جائے اور انسان کی زندگی کا خاتمہ کر دے اس کا دم گھٹنے کے لیے کافی ہے کہ کھانا کھاتے ہوئے کوئی لقمہ میدے کے بجائے سانس کی نالی میں پھنس جائے انسان کی اس زندگی کے خاتمے کے لیے کافی ہے کہ صدمے کے ایک جھٹکے کے ساتھ اس کی حرکت قلب ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے ہم آگئے ہیں پیج نائنٹی فائف پر لکھا ہے اسی طرح بیرونی حوادث میں سے معمولی سے زلزلے کا جھٹکا اس بات کے لیے کافی ہوتا ہے کہ شہر کا شہر الٹ پلٹ ہو جائے یا طوفان آندھی اور سہلاب وغیرہ چند ہی لمحوں میں ہر چیز کو تباہ کر دیں یا اسمان سے گرنے والی بجلی پل بھر میں کسی فرد یا قوم کو راک کے ڈھیر میں تبدیل کر دیں پھر لکھا ہے نیکس پیرگراف میں کہ روز مرہ کی زندگی میں پیش آنے والے ناگہانی واقعات نیز زمینی اور فضائی حادثات آتش زدگی اور دھماکوں کے ہولناک سانے ہاتھ سے بھی انسان کا محفوظ رہنا ممکن نہیں یہ ایسے امور ہیں کہ جن میں پل بھر میں انسان زندگی کا انسانی زندگی کا خاتواہ ہو جاتا ہے جی ہاں موت و حیات کا فاصلہ بہت کم ہے لیکن دوسری طرف سے ان دونوں میں کافی فاصلہ پایا جاتا ہے اگر دنیا بھر کے ڈاکٹرز اپنے تمام تر بسائل کے ساتھ جمع ہو جائیں تب بھی مرنے والوں کو دوبارہ زندگی نہیں دی جا سکتے جس طرح سے تازہ اور پیدا ہونے والا بچہ دوبارہ ماں کے پیٹ میں نہیں جا سکتا اور وہ پھل جو درختوں شاخوں سے توڑ لیا گیا ہے وہ دوبارہ جڑ نہیں سکتا ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو موت و حیات کا فاصلہ بہت نزدیک سے نزدیک ہے دوسرے میں فاصلہ زیادہ ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک حدیث پر اس بحث کو اختتام تک پہنچاتے ہیں کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ترجمہ تین چیزیں آقل انسان کو کبھی نہیں بھولنی چاہیے سب سے پہلے رکھا ہے دنیا کی نابودی پھر حالات میں تغییر و تبدل اور وہ بلائیں جو انسانوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہیں انورٹڈ کومن کلوز ہو گیا اور یہاں پر ہم نے پیج نائنٹی فائیو پر تیسرہ حصے کی تمام تفصیلات پڑھ لی ہیں اور اب ہم آگے چلیں گے اس خدبے کے چوتھے حصے کی جانب اس حصے میں عربی جہاں سے شروع ہوئی ہے وہ لفظ ہے اِنَّهُ لَيْسَا شَيْعُنْ بِشَرِدْ اور ختم ہو رہی ہے وَلَا إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ یہاں پر یہ مکمل ہوگی تھوڑا سا بڑا پیرگراف ہے ہم ترجمہ پڑھتے ہیں انورٹڈ کوما یاد رکھو شر سے بتر کوئی شے اس کے عذاب کے علاوہ نہیں ہے اور خیر سے بہتر کوئی شے اس کے سواب کے سوا نہیں ہے دنیا میں ہر شے کا سننا اس کے دیکھنے سے عظیم تر ہوتا ہے اور آخرت میں ہر شے کا دیکھنا اس کے سننے سے بڑھ چڑھ کر ہوتا ہے لہٰذا تمہارے لیے دیکھنے کے بجائے سننا اور غیب کے مشاہدے کے بجائے خبر ہی کو کافی ہو جانا چاہیے یاد رکھو کہ دنیا میں کسی شے کا کم ہونا اور آخرت میں زیادہ ہونا اس سے بہتر ہے کہ زندگی کے دنیا میں اس سے بہتر ہے کہ دنیا میں زیادہ ہو اور آخرت میں کم ہو جائے کہ کتنے ہی کمی والے فائدے میں رہتے ہیں اور کتنے ہی زیادتی والے گھاٹے میں رہ جاتے ہیں بے شک جن چیزوں کا تمہیں حکم دیا گیا ہے اس میں زیادہ وسط ہے بنسبت ان چیزوں کے جن سے روکا گیا ہے اور جنہیں حلال کیا گیا ہے اور ان سے کہیں زیادہ ہیں جنہیں حرام قرار دیا گیا ہے لہٰذا قلیل کو کسیر کے لیے اور تنگی کو وسط کی خاطر چھوڑ دو پربردگار نے تمہارے رزق کی ذمہ داری لی ہے اور عمل کرنے کا حکم دیا ہے لہٰذا ایسا نہ ہو کہ جس کی زمانت لی گئی ہے اس کی طلب اس سے زیادہ ہو جائے کہ جس کو فرض کیا گیا ہے خدا گواہ ہے کہ تمہارے حالات کو دیکھ کر یہ شبہ ہونے لگتا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ شاید جس کی زمانت لی گئی ہے وہی تم پر واجب کیا گیا ہے اور جس کا حکم دیا گیا ہے اسی کو ساقت کر دیا گیا ہے خدا رہ عمل کی طرف سبقت کرو اور موت کے اچانک وارد ہو جانے سے ڈرو اس لیے کہ موت کے واپس ہونے کی وہ امید نہیں ہے جس قدر رزق کے پلٹ کر آ جانے کی ہے جو رزق آج ہاتھ سے نکل گیا ہے اس میں کل اضافے کا امکان ہے لیکن جو عمر آج نکل گئی ہے اس کے کل واپس آنے کبھی امکان نہیں ہے امید آنے والے کی ہو سکتی ہے جانے والے کی نہیں اس سے تو مایوسی ہی ہو سکتی ہے اللہ سے اس طرح ڈرو جیسا ڈرنے کا حق ہے اور خبردار اس وقت تک دنیا سے نہ جانا جب تک واقعی مسلمان نہ ہو جاؤ اور پیج نائنٹی سیون پہ ہم آگئے ہیں شرعہ تفسیر پڑھنے جا رہے ہیں دنیا کے لیے اس قدر ہاتھ پیر نہ مارو یہ ہیڈنگ ہے اس خدبے کے گزشتہ حصوں کے ذریعے اپنے مخاطبین کو ذہنی طور پر بیدار کرنے کے بعد اب اس آخری حصے میں امام علیہ السلام انہیں بہت سی مفید اور بیدار کرنے والی نصیحتیں فرماتے ہیں کہ اگر انسان ان پر صحیح مانو میں غور و فکر کرے تو یہ اس کے لیے خوشبختی اور نجات کا نسخہ ہوں گی آپ علیہ السلام فرماتے ہیں انورٹڈ کومہ شر و فساد سے زیادہ کوئی بددر چیز نہیں ہے جس کا انجام سزا و اقاب ہے اور نیکی سے بہتر کوئی اچھی چیز نہیں ہے جس کا صلح سواب ہے و جزا ہے سواب ہے و جزا ہے جیمز علف ہے انورٹڈ کومہ کلوز پلکہ انسان طبعی طور پر برائی اور فساد سے دور بھاگتا ہے اور نیکی کی طرف جلد مائل ہو جاتا ہے قصب منفیت میم نونفی آئنتے قصب منفیت اور دفع مزرت میم زواد ریتے کا جذبہ ہر انسان کی فطرت میں موجود ہوتا ہے امام علیہ السلام اس فطری عمل کے ذریعے اپنے مخاطبین کو خدا کی اطاعت اور گناہوں سے دوری کی دعوت دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ بدترین برائی وہی سزا ہے جو پروردگار کی جانب سے گناہوں کی پاداش میں انسان کو ملتی ہے اور بہترین نیکی وہ انام جزا ہے جو خدا کی طرف سے اطاعت کے بدلے میں ملتی ہے شر و خیر سے مراد بقرینہ بے قاف رے یہ نون ہے اقاب و سواب بقرینہ اقاب و سواب یہ بریکٹ میں لکھا ہوا ہے پھر دوبارہ اس لین کو پڑھتے ہیں کہ شر و خیر سے مراد بقرینہ اقاب و سواب معاصیت اور اطاعت ہے لیکن اگر ہم اقاب و سواب این قاف علف پہ و سواب کے وسیع معنی کو اپنائیں اور تقوینی تے قاف واو یہ نون چھٹیے تقوینی سزا و جزا یعنی دنیا میں سزا اور برکات پانے والے عمال کو بھی اس میں شامل کریں تو خیر و شر کے معنی کافی وسیع ہو جائیں گے کلمات قصار میں امام علیہ السلام نے ایک اور مثال بیان فرمائی ہے سامین ہم پیج نائنٹی سیون مکمل کر کے پیج نائنٹی ایٹ پہ آگئے ہیں مولا فرما رہے ہیں کلمات قصار میں جو کہ حکمت نمبر تھرٹی ٹو ہے ترجمہ اچھے کام کا انجام دینے والا خود اس کام سے بہتر ہے اور برائی کا ارتکاب کرنے والا خود اس برائی سے بتر ہے پہلے مرحلے میں امام علیہ السلام نے نتائج کو مد نظر رکھا جبکہ دوسرے مرحلے میں اسباب و علل کو اس میں کوئی شک نہیں کہ نیک اور برے کام کا انجام دینے والا غالباً اس چیز سے بڑھ کر ہے کہ جو اس کے دل میں ہوتا ہے کیونکہ ثواب و عقاب کا انحصار عمل پر ہوتا ہے دوسری طرف آمال کے نتائج ہمیشہ رہنے والے ہیں لینا پر نتائج کا بہتر ہونا خود آمال کی وجہ سے ہے اسی سلسلے میں امام علیہ السلام یہاں پر ایک اور اہم نکتے کی طرف اشارہ فرماتے ہیں انورٹڈ کومہ کہ دنیا میں ہر شئے کا سننا اس کے دیکھنے سے عظیم تر ہوتا ہے اور آخرت میں ہر شئے کا دیکھنا اس کے سننے سے بڑھ چڑھ کر ہوتا ہے لہٰذا تمہارے لئے دیکھنے کے بجائے سننا اور غیب کے مشاہدے کی بجائے خبر ہی کو کافی ہو جانا چاہیے انورٹڈ کومہ کلوز یہ ایک حقیقت ہے کہ دنیا کی مادی چیزیں خواب کی طرح ہیں جن کے پرکشش نظارے ہوتے ہیں لیکن جب انسان ان تک پہنچتا ہے تو کوئی اہمیت والی چیز ہاتھ نہیں آتی محلات اور آلی شان امارتیں مال و دولت اور طاقت و لذات اور خوشیاں یہ سب دور سے بہت بھلی معلوم ہوتی ہیں مگر جب انسان ان تک رسائی حاصل کرتا ہے اور ان کے ساتھ پائی جانے والی مشکلات کا مشاہدہ کرتا ہے تو بری طرح ترو بری طرح تر وحشت زدہ ہو جاتا ہے واو ہے شین تے بری طرح وحشت زدہ ہو جاتا ہے اور آرزو کرتا ہے کہ اے کاش میں یہاں ہرگز نہ پہنچ چکا ہوتا یہ اس حالت میں ہے کہ جب خداوند مطال کی جانب سے قیامت میں نہ ختم ہونے والی نعمتوں کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں اب یہاں پر جو ہم پڑھتے ہیں اس کا حوالہ یہ آ رہا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر دو سکسٹی ون ہے میرے خیال سے جی بلکل یہی ہے اس میں لکھا ہے کہ نعمتوں کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں کہ انورٹڈ کومہ پیج نائنٹی نائن پہ ہم آگے ہیں کہ میں نے اپنے بندوں کے لیے ایسی نعمتیں پیدا کی ہیں جنہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہوگا اور نہ کسی کان نے سنا ہوگا اور نہ انسان کی فکر وہاں تک پہنچ سکتی ہے جو لطف اور لذت انسان خاص لمحوں میں پروردگار سے دعا و مناجات اور قربت کے احساس سے اسی دنیا میں محسوس کرتا ہے اس کی کسی بھی زبان و بیان کے ذریعے توصیف نہیں کی جا سکتی انورٹڈ کومہ کلوز ہو گیا اب لکھا ہے کہ اس بحث کو جاری رکھتے ہوئے امام علیہ السلام فرماتے ہیں انورٹڈ کومہ اب جب کے صورتحال یہ ہے کہ یہ ہے تو لازم ہے کہ آخرت سے متعلق انبیاء علیہ السلام و اولیاء علیہ السلام کے ذریعے پہنچنے والے حقائق کو سننا تمہیں ان کو دیکھنے سے بینیاز کر دے اور ان کا غیبی امور سے متعلق خبر دینا تمہیں غیب کے مشاہدے سے بینیاز کر دے انورٹڈ کومہ کلوز لکھا ہے ظاہر سی بات ہے کہ جب تک انسان بدن کے زندان اور دنیا کی تنگ و تاریخ گھر میں دنیا کے رہ رہا ہے وہ باہر کے حالات سے آگا نہیں ہو سکتا لہٰذا اس کے لئے صرف یہی چارے کار ہے کہ آخر کے حالات سے آگا ہی کے لئے ان ہستیوں کی خبروں پر اختفا کرے پھر اس کے بعد امام علیہ السلام نیکیوں اور پرہزگاری کی طرف جو انسان کو برائیوں اور بدکاری سے بچاتی ہیں شوق تلاتے ہوئے دو اہم باتوں کی طرف اشارہ فرماتے ہیں انورٹڈ کومہ یاد رکھو کہ دنیا میں کسی شئے کا کم ہونا اور آخرت میں زیادہ ہونا اس سے بہتر ہے کہ دنیا میں زیادہ ہو اور آخرت میں کم ہو جائے کہ کتنے ہی کمی والے فائدے میں رہتے ہیں اور کتنے ہی زیادتی والے گھاٹے میں رہ جاتے ہیں انورٹڈ کومہ کلوز اس چیز کی طرف قرآن مجید نے اشارہ کیا ہے اور ان دونوں پر ایک نظر سے روشنی ڈالی ہے اور یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر دو سکسٹی ون کا ترجمہ ہے سامین اس سے پہلے میں نے جب کہا تھا آپ سے کہ سورہ بقرہ کہ وہ نہیں ہے میرا خیال تھا کہ یہ اس کا اشارہ ہے کیونکہ میں ہاشی میں پڑھ رہی تھی تو وہاں پر آپ نے جو پڑھا ہے وہ غلط ہے میں نے غلط بتایا تھا وہاں کوئی حوالہ نہیں تھا یہاں پر حوالہ ہے کہ قرآن مجید میں اشارہ کیا ہے اور ان دونوں پر ایک نظر سے روشنی ڈالی ہے حوالہ ہے سورہ بقرہ آیت نمبر ٹو سکسٹی ون ترجمہ کے جو لوگ اپنے مال و مطا میں سے خدا کی راہ میں خرج کرتے ہیں ان کی مثال اس دانے کی طرح ہے کہ جس سے سات خوشیں نکل آتے ہیں اور ہر خوشیں میں سو دانے ہوتے ہیں اور اس کے بعد انورٹڈ کومہ یہ کلوز ہو گئے ہم پیچ ہنڈرڈ پہ آگئے ہیں لکھا ہے اور دوسری جگہ پروردگار فرماتا ہے جو کہ سورہ توبہ کی آیت نمبر ایک سو گیارہ ہے ترجمہ کے خداوند مطالن مومنین کی جانوں کو اور ان کے مال و مطا کو اس مول پر خرید لیا ہے کہ ان کے لیے جنت ہے انورٹڈ کومہ کلوز بنا بری آخرت کے لیے کام آنے والی مال و دولت جانے اور راہ آخرت میں خرچ ہونے والی تمام چیزیں اگرچہ ظاہراں دنیا کی چیزوں کو کم کٹی ہوئی محسوس ہوتی ہیں لیکن درحقیقت یہ بعض مقامات پر آخرت کے انعامات کو سو سو گناہ زیادہ کر دیتی ہیں اس کے برعکس اگر انسان اپنی آخرت میں سے کوئی چیز کم کر دے یعنی دنیاوی منفیت کی خاطر اپنے دین و ایمان کے سرمایے کو گھٹا دے تو اس صورت میں اس نے بہت گھاٹے کا سودا کیا چنانچہ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے یہ جو قرآن مجید میں ارشاد ہو رہا ہے یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر سیونٹی سیون ترجمہ انورٹیڈ کومہ کے جو لوگ اللہ سے کیے گئے اہد اور قسم کو تھوڑی قیمت پر بیج ڈالتے ہیں ان کے لئے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے انورٹیڈ کومہ ان حالات میں کیا کوئی آقل انسان ایسا ہوگا جو فائدہ مند کاروار کو چھوڑ کر نقصان میں ڈوبے ہوئے یعنی سود پر سود چڑے ہوئے معاملے کو اپنائے یہاں پہ یہ سوال لیا نشان ہے آگے لکھا ہے دوسری جگہ مولا اشارت فرماتے ہیں کہ انل لزی اچھا نہیں ہم نے ترجمہ پڑنا ہے بے شک انورٹیڈ کومہ بے شک جن چیزوں کا تمہیں حکم دیا گیا ہے ان میں زیادہ وسط ہے بنسبت ان چیزوں کے جن سے روکا گیا ہے اور جنہیں حلال کیا گیا ہے وہ ان سے کہیں زیادہ ہیں جنہیں حرام قرار دیا گیا ہے لہٰذا قلیل کو کسیر کی خاطر اور تنگی کو بوسط کی خاطر چھوڑ دو انورٹیڈ کومہ کلوز ہو گیا ہے اور یہاں پر حوالہ شہرین عجل بلاغہ عز ابن عبیل حدی جل نمبر سیون صفحہ نمبر ٹو فیفٹی ون اور یہاں ہم پیش ہنڈرٹ پر کو مکمل کر کے اب آپ سے اجازت چاہتے ہیں اگلی نشست میں جہاں سے ہم نے ریڈنگ چھوڑی ہے اسی کو ساتھ لے کے آگے چلیں گے خدا حافظ فی امان اللہ